موسیقی نئی اسمبلی نئی امیدیں اقتدار کی منتقلی کا اہم سنگمی لبور 359 منتخب ارکان پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھا لیا سپیکر رانہ محمد اقبال نے ارکان سے حلف لیا ارکان اسمبلی نے رول آف میمبر پر دستخط کر دیئے سب سے پہلے مخدوم آشمی جوابخت نے دستخط کیے اجلاس کی کارروائی کل صبح 10 بجے تک ملکتی پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کا انتخاب کل خفیہ رائش مہاری سے ہوگا امیدوار چہدری پرویز اللہی اور نون لی کے محمد اقبال گجر کے درمیان سپیکر شپ کے لیے مقابلہ دوست محمد مزاری اور ملک وارس دیپیٹی سپیکر کے لیے مدر مقابل چہدری پرویز اللہی کے کاغذات ایم پی اے ساجد بھٹی اور دوست مزاری نے خود کاغذات جمع کر آئے نون لی کے امیدواروں کے کاغذات بھی سیکٹری اسمبلی کو جمع الیکشن میں مبینہ دھانلی کے خلاف احتجاج لیگی ارکان اسمبلی کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت سابق وزیر داخلہ چہدری نصار حلف لینے نائے پنجاب اسمبلی کی سیڈیوں پر بھی لیگی ارکان کا احتجاج دیپڑے سپیکر کے امیدوار دوست مزاری پھولوں کے ہار پہن کر اور تاریخ مسیح گل زنجیرے پہن کر آئے سینئر سیاست دانوں کے بطور اکن پنجاب اسمبلی حلف اٹھایا چہدری پرویز اللہی خانجہ ساد رفیق حمسہ شہباز علیم خان میاں اسلام اقبال محمود رشید اور ڈاکٹر مراد راس نے حلف اٹھایا سپیکر کا انتخاب ہو جائے پھر وزیرالہ کا اعلان بھی ہو جائے گا اسمبلی کا محول بہتر بنائیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے نامزد سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز اللہی کی گفتگو مخالفین پر تنقید بولے کالی اور نیلی پٹیاں چلتی رہتی ہیں جو مرضی باندھ لیں ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے نواز شریف کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں نے ووٹ شیر کو دیا جیت کوئی اور گیا حمسہ شہباز کی اسمبلی آمد پر میڈیا سے گفتگی ایسی اوپوزیشن کریں گے ایک عمران خان کو دن میں تارے نظر آئیں گے ہورس ٹریڈنگ کی بنیاد پر حکومت بننے جا رہی ہے نئے پاکستان کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے حاجہ ساد رفیق کے کپتان پر وار کہا تھیلوں سے ووٹ نکلتے تو عمران خواب منتخب نہ ہوتے جبوری ادارے اس طرح چلتے رہے اقتدار کی منتقلی پورا من طریقے سے ہوتی رہے گورنڈر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے حدے سے احسیفہ دے دیا حیادت کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی ہائی کوٹ باہر میرا گھر ہے آج اپنے گھر میں واپس آ گیا کالا کوٹ اور کالی ٹائی عزیز ہے رفیق رجوانہ کے گفتگو وزیرالہ پنجاب کے نام کا اعلان عمران خان خود کریں گے تعلیم اور صحت تحریک انصاف کے اولین ترجی ہے تیسری بار جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی ڈاکٹر یاسمن راشد کی میڈیا سے گفتگو عبدالعلیم خان بولے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کریں نیا ایوان نیا جثبہ ڈاکٹر یاسمن راشد سانیا آشک اور ہنہ پرویس بٹ کی ایوان میں آمد خلف اٹھایا لیگی ایم پی اے زیبا نساکی نواز شریف کی تصویر ایوان میں لے جانے کی کوشش سیکیورٹی ہلکاروں نے روح دیا نیا سیاسی سفر خواتین ارکان کی خصوصی تیاریاں دیدہ زیب ڈریسز اور چہرے پر کالے چشمیں خوبصورت میک اپ کے ساتھ میچنگ جیوری ہیل والے جوتے پہنے بازو میں میچنگ پرس اٹھائے حلف اٹھانے آئیں آزاد رکن جگنو محسن نے بھی حلف اٹھایا عوام کی خوہش پر حکومت بنانے والوں کا ساتھ دوں گی جگنو محسن کی گفتگو چورمین پی سی بی نجم سیٹھی بھی اہلیہ کے ہمرا پنجاب اسیملی آئے آپ پر الزامات لگ رہے ہیں صحافی کا نجم سیٹھی سے سوال وقت کہتا ہے انتظار فرمائیے نجم سیٹھی کا جواب جنوبی پنجاب کو صبح بنایا جائے نئی پنجاب اسیملی میں پہلی قراردار جمع قراردار تحریک انصاف کے محسن لغاری کی جانب سے جمع کرائی گئی پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات جاری خاجہ برادران نیب میں پیش نہ ہوئے اسیملی اجلاس کے باعث سادھ رفیق پیش نہ ہو سکے وکیل حارس سہل نیب میں پیش ہوئے سادھ رفیق کو دوبارہ طلب کیے جانے کا بھی امکان عامدن سے زائد اساس آجات کا کیس لیگی رہنما سیفل ملوک خوکر نیب میں پیش پنجاب پولس میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ڈی آئی جی بابر وقت پوریشی بھی نیب میں پیش بابر وقت پوریشی کو بطور سابق ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ بنایا کیا سواہ شریف کے سابق پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد نے گرفتاری لاہوری ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہائی کورٹ کے دور اکنے بینچ نے نیب سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے فواد حسن فواد کے چہکت کے لیے میڈیکل بوٹ بنانے کی اصدام محصرات اور ٹیم ایجیا کپ میں اچھا پرفارم کرے گی کپتان قومی ٹیم سرفراز احمد پر ازم امنان خان کے وزیر آزم بننے پر کرکٹ میں بہتری آئے گی کلپ کرکٹ کا شروع ہونا خوش آئند ہے سرفراز احمد کی گفتگو